بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کہہ رہے ہیں سبت میں یہ جو نیچے انڈرلائن دکھ رہی ہے کتاب کے اندر جب بھی آئے انڈرلائن آئی ہے کسی لفظ کے نیچے تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ یہ نیا لفظ ہے جو اب تک نہیں آیا تو انا کا معنی ہوتا ہے میں اور ولد کا معنی ہوتا ہے لڑکا تو اس کا معنی ہوگا انا میں ولد میں لڑکا ہوں انتا کا معنی ہوتا ہے تو آپ تم انتا ولدن تو لڑکا ہے یا عدد کے دائروں میں کہا جائے تو آپ لڑکے ہیں انا کبیرن کبیر کا معنی ہوتا ہے بڑا میں بڑا ہوں انتا صوریرن تو چھوٹا ہے یا آپ چھوٹے ہیں سگیر کا معنی ہوتا ہے چھوٹا اب یہاں تاپ اور سواب جو ہے لائے ہیں تاپ سے مناب کبیر ہوگا اور سواب سے مناب سگیر ہوگا تو کبیر کہہ رہا ہے حل انتا صگیر حل کا معنی ہوتا ہے کیا کیا آپ چھوٹے ہو تو سگیر کہہ رہا ہے نام انا صگیر جی ہاں نام کا معنی ہوتا ہے جی ہاں یس میں چھوٹا ہوں پھر سگیر سوال کر رہا ہے حل انتا صگیر کیا آپ چھوٹے ہو کبیر کہہ رہا ہے لا نہیں لا کا معنی ہوتا ہے نہیں انا کبیر میں بڑا ہوں لا صگیر چھوٹا نہیں ہوں پھر کبیر کہہ رہا ہے حل انتا کبیر کیا آپ بڑے ہو تو سگیر کہہ رہا ہے لا انا صگیر لا کبیر نہیں میں چھوٹا ہوں بڑا نہیں ہوں پھر سگیر کہہ رہا ہے کیا یہ کتاب ہے تو قبیر جواب نے کہہ رہا ہے جی ہاں یہ کتاب ہے پھر سگیر کہہ رہا ہے کیا وہ فارسی ہے قبیر کہہ رہا ہے وہ عربی ہے فارسی نہیں ہے ترجمہ کرو یہ دین ہے عربی میں یہ کو خازا کہتے ہیں اور دین کو دین کہتے ہیں تو اس کی عربی ہوگی خازا دینن پھر اس کے بعد کیا وہ اسلام ہے تو عربی میں کیا کیلئے حل کا استعمال ہوتا ہے اور وہ کیلئے زالی کا اور اسلام کیلئے اسلام ہی کا اسلام تو اس کا ترجمہ اس طرح کریں گے حل زالی کا اسلام پھر اس کے بعد میں وہ جواب کہہ رہے ہیں ہاں وہ اسلام ہے تو جیسے کہ آپ ابھی آگے پیچھے پڑے ہیں ہاں کے لئے نام استعمال ہوتا ہے نام زالی کا اسلام ہون پھر ہے یہ قرآن ہے تو اس کے عربی ہوں گی یہ کے لئے حازہ قرآن کے لئے قرآن حازہ قرآن پھر اس کے آگے ہے کیا وہ عربی ہے تو کیا کے لئے لائیں گے حل وہ کے لئے لائیں گے زالی کا عربی کے لئے لائیں گے عربی تو ترجمہ اس طرح ہوگا حل زالی کا عربی پھر جواب کہہ رہے ہیں ہاں وہ عربی ہے تو اس کا جواب عربی میں اس طرح ہوگا ہاں کے لئے نام زالی کا کے لئے وہ وہ کے لئے زالی کا عربی کے لئے عربی تو پورا طریقے سے اس طرح ہوگا نام زالی کا عربی یہ کتاب ہے یہ کے لئے یہ کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کے لئے کیا وہ فارسی ہے کیا کے لئے استعمال ہوتا ہے حل وہ کے لئے استعمال ہوتا ہے زالی کا فارسی کے لئے استعمال ہوتا ہے فارسی تو عبارت اس طرح ہوگی حل ریلی کا فارسیم پھر اس کے بعد ہے نہیں وہ عربی ہے تو نہیں کیلئے لائیں گے لا اور وہ کیلئے لائیں گے زالی کا عربی کیلئے لائیں گے عربی تو لا زالی کا عربیم یہ کیا ہے تو اس کے لئے آپ کو بتایا جاتا کیا کے لئے استعمال ہوتا ہے ما اس طرح اس کی روایت ہوگی اس کا ترجمہ ہوگا پھر اس کے بعد میں ہے وہ کیا ہے تو اس کے لئے وہ کیلئے زالی کا اور کیا کیلئے ما تو اس کا ترجمہ اس طرح ہوگا ما زالی کا پھر اس کے بعد میں ہے میں کون ہوں تو کون کیلئے عربیم میں من کا استعمال ہوتا ہے اور میں کیلئے آنا تو ترجمہ ہوگا من آنا میں کون ہوں تو کون ہے کا ترجمہ ہوگا کون کے لیے من تو کے لیے انتا تو ترجمہ ہوگا من انتا پھر اس کے بعد ہے یہ کون ہے کون کے لیے ہوگا من یہ کے لیے ہوگا حازہ تو پورا ترجمہ اس طرح ہوگا من حازہ اب سوال کر رہے ہیں کیا تو مسلم ہے تو کیا کے لیے یہاں پہ ہوگا استعمال حل اور تو کے لیے انتا مسلم کے لیے مسلم تو ترجمہ اس طرح ہوگا تو جواب دے رہے ہیں ہاں میں مسلم ہوں تو ہاں کے لئے نام استعمال ہوگا اور میں کے لئے انا مسلم کے لئے مسلم تو پھر توجہ میں اس طرح ہوگا نام انا مسلم مسلم تو زیادہ سے زیادہ جو ہے اگر نہیں سمجھا تو ایک بار اور دیکھئے اس کو اور کچھ اگر نہیں سمجھ نہیں آیا تو کمنٹ باکھ میں یہ کیجئے اگر میرا نمبر ہے تو آپ طلبہ جو ہے مجھے ڈائریکٹلی فرن کر کے بات کر سکتے ہیں تو اب میں بات ختم کرتا ہوں